راجوپال کریار سنگھ نے راشترگان میں ادھنایک شبد پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ جارڈ پنچم کی شان میں گایا گیا راشترگان کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ربندنار ٹیگور کا لکھا یہ شبد انگریزوں کی پریشنسہ کے لیے تھا افسوس ہے کہ ہم ان شبدوں کو آج تک نہیں ہٹا پائے یہی نہیں انہوں نے مغل شاہ سک اکبر کو آکرمر کاری بتاتے ہوئے اسے مہان کہے جانے پر آپ اتجاد آئی انہوں نے کہا اکبر ہمارے لیے مہان کیسے ہو سکتا ہے وہ ایک مغل تھا اس نے ہم پر اتیار چار کیا ہے ہندووں کے دھرم پریبارتن کیے ہیں اکبر کو مہان کہنے سے ہمارے بچوں کو اچھے سنسکار نہیں ملیں گے اسکولی بچوں کو پارٹی پوستکوں کی مادیم سے اکبر کی مہان ہونے کا پارٹ پڑھایا جا رہا ہے لیکن مرانا پرطاب کی مہان ہونے کا ذکر کسی پوستک میں دیکھنے کو نہیں ملتا راستگان شروع ہوتا ہے جان گان من آدھنائک تو آدھنائک کون ہم کس کی حسطوطی کر رہے ہیں جان گان من آدھنائک بھارت بھاگ ویدھاتا یہ آدھنائک کون یہ بھاگ کا بھاگ ویدھاتا ہے بھارت کا بھاگ ویدھاتا کون ہم نے تھوڑا جانکاری کی جب جارج پنجب ہندوستان آئی تھے او سمیں ریبینا ٹیگور نے ان کی پرشنشاہ میں یہ گیت لکھاتا جان گان من آدھنائک جائے بھارت بھاگ ویدھاتا اسی لیے ایک سرب دلی بیٹھکو اور سنسد میں اس میں شنشدہ رہونا چاہیے جان گان من آدھنائک پر جان گان مانگل دائیک جان گان مانگل دائیک جان گان من آدھنائک کی جو ہے جان گان مانگل دائیک بھارت بھاگ ویدھاتا تب سیدھا سیدھا ہمار سپر اوپر کشن سے جڑ جائے گا جس نے دیش کے اوپر حملہ کر کے راج کیا ہو وہ مہن ہوگا یا جسے میں آزادے کی ستم درطا کے سوائمان کے لائے لڑے ہو جو ٹوٹا نہیں جو ٹوٹ گھلے گیا ہو جو کہ جھکا نہیں وہ ہمارے لئے مان ہوگا میں کسی کا آزاد سنگل ہی نہیں کر رہا ہوں اتیاز کارون لکھی دیا ہے وہ ہمارے بچے بڑھ رہے ہیں کیا اکبر مہان ہم کو اکبر کے نام سے ہمارے بچوں کو اکبر کے نام سے پڑھنا نہیں مل سکتی ہم کو پڑھ رہا ہم سکتی ہے مہاران اپرپاپ کے نام سے راجیپال اور کلا دیپتی کلیار سنگھ کا ایک فیصلہ آخر منگلوار کو رائیسان انیورسٹی کے لئے ایک نیایتی حاص بن گیا ڈھائی دشک پہ آباد بیس لاکھ پہ آخر ڈھائی دشک پہ لیے رائیسان انیورسٹی کا چھبیس ماں دیکھشان سمارو ڈھالنا ڈھونڈری رونستر نو نرمیت کنوکیشن سینٹر میں آئے اوچھت کیا گیا جہاں بیدیارتیوں نے ڈگرییاں پا کر خوشی ظاہر کی ان ڈگریوں کا بیدیارتیوں کو ڈھائی دشک سے انتظار تھا کاریکٹرم کی شروعات راجیپال اور اکلابی پتی کلیار سنگھ نکی سمارو میں ویشش شتیتی اچھ شکشہ منتری کالیچ ورنسہ راف اور شکشہ راجی منتری پروفیسر راسودیف دیونانی بھی موجود رہے دیکھشان سمارو میں رائیسان انیورسٹی کے 110 پوروچھاتروں کو گولڈ میڈل دے کر سماریت کیا گیا مہی کاریکٹرم میں کالیچ کے پروفیسروں کو ڈاکٹریٹ اپادھی سے بھی سماریت کیا گیا 2009 میں ہمیں کیا تھا اور آج دشکان سمارو میں مجھے اس کا گولڈ میڈل حاصل کیا میں نے تو تین تین گولڈ میڈل مجھے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کافی ٹائم بات ملا ہے لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ مجھے یونیورسٹی ٹوپ کرنے پر ایک مہ دیوی ساگرمال میموریل گولڈ میڈل ملا ہے اور ایک سیٹھ ساگرمال میموریل گولڈ میڈل ملا ہے مکیمندر بات سندرہ راجے کی ادھیکشتہ میں منگلوار کوئی کیابنٹ کی بیٹھک میں کئی اہم فیصلے لیے گئے بیٹھک میں راجیو میں 3981 کروڑ روپے کے ساتھ نیویش پرستامو کمہ سے دیتی گئی راجیو میں اس نیویش سے قریب 17000 لوگوں کو روزکار ملے گا سنسدی کاریمندر راجین ڈاٹھوڑ کے مطابق پردیش میں ریسرجن راجستان کے آئیوشن سے پہلے ہی نیویش کا شاندار محول بن رہا ہے ہم کو بتا رہے کہ الیکٹرونکس اتفادوں کے لیے 2150 کروڑ کی دو پریوجنہ بھیواری کے کارولی اور دوگی کشتر میں اصطاپک ہوں گی پہلی پریوجنہ میں جیو ٹیک انٹرپرائزز 1000 کروڑ کا نیویش کرے گی جبکہ دوسری پریوجنہ میں تین ہزار نو سو اکیاسی کروڑ کے پرستاو جو سات بڑے پروڈکٹ سے سمدھیت تھے ان کا انموہدن کیا گیا ہے ٹوٹیو دوگ تاگے کے لیے نتین سپننرس لیمیٹیڈ نتین سپننرس لیمیٹیڈ نتین ہمیرگڑ کے اندر اپنا پلانٹ ستاپیت کرے گی دو سو چھاسی کروڑ کا نیویش ہوگا چھس سو پیچھتر لوگوں کو روزگار ملے گا کل ملا کے کل نیویش اس کا دو چھوڑوں میں چھس سو بیس کروڑ کا ہوگا اس کمپنی کے ستاپنا سے راجستان کے اندر کپاس کی پیدا کرنے والے کسانوں کو منڈی ملے گی میکرو میکس دنیا کی الیکٹرونس ہائیڈ ویر کی سب سے بڑی کمپنی بگوٹی پروڈیکٹس لیمیٹڈ مایکرو میکس سمارٹ فون کے اندر اس کا دنیا کے اندر نو انیس پوائنٹ سات پسنٹ کا شیئر ہے بیواری کے کارولی کے اندر موبائل فون ایل ایڈی ٹی وی ایل ایڈی لائٹس اس کے لئے پانچ سو کروڑ کا نویز کی سوکرتی کبھی نہ ندی جس میں چھ ہزار لوگوں کو رودگار ملے گا پردیش کی ماتو کانکشی اوڈنا نیایا آپ کے دوار ابھیان رنگ لا رہا ہے سنسدی کاری منتر راجین راچھوڑ کی مانے تو اس ابھیان کے تحت تین سال کا کام پہ تالیس دن میں پورا ہوا ہے اس میں کسانوں کو بڑی راحت ملی ہے سنسدی ہے کاری منتر نے بتایا کہ ابھیان کے دوران خاتہ درستی کے تین لاکھ ستالیس ہزار سے ادھیک پرکرن خاتہ بٹوارے کے پیسٹ ہزار سے ادھیک نامانترکرن نامانترکرن کے چار لاکھ سرسٹ ہزار سے ادھیک راجسو نکلوں کے چار لاکھ بارہ ہزار سے ادھیک اور خاتداری ادھکار کے دس ہزار سے ادھیک ماملوں کا موقع پر یہ نستارن کیا گیا مندیروں کو وکاس کے نام پر ہٹائی جانے کا مددہ طول پکرتہ جوارا ایک طرف مندیر بچاؤ سنگھر سمیتی کے اندولن کو رسس وی ایس پی شیو سینہ اور بچنم دل سمیت کچھ بی جی پی نیتاؤں نے سمارتھن دیا ہے تو وہیں دوسرے طرف پردیش کانگریس رسس کے نو جلائی کو ویروت پردیششن اور تکھا جاہو ناٹا پر آر دے رہی ہے پردیش کانگریس پرباکتہ پردیش کانگریس کانگریس کارکرتہ مندیر بچاؤ سنگھر سمیتی نے بڑی چوپڑ پر مارک چوک خانی کے پاس مندیروں کا دورہ کیا اور میٹرو پرشاہ سن جی بی اے زلہ پرشاہ سن کے خلاف چنپر نارے بازی کی سوران خاشویباز نے کہا کہ بی جی پی آرس دونوں ایک ہی ہے کسی ایک جی پی کیا بات کر رہو جیپور کے آٹھوں میں لے ان کے تین منسٹر ان کے ان کا انپی ان کا ان کے ہم جب مقدمہ درج کرا رہے تھے ہم جب مندیروں کو توڑنے سے بچانے کی کوشیز کر رہے تھے آندولن کر رہے تھے تب بی جی پی کے لوگ پریشٹیز ایشو بنا کر اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مندیر توڑو کل تک توڑھا رہے تھے آج ان میں اب مندیر کو مدہ بنا کر بی جی پی کا جو ایک گروپ ہے اس نے اس کو ایشو بنایا تو آپ کا ایشو مندیر کو بچانا مندیروں کو بنوانا ہے یہ انٹرنل وار ہے ہم اتنا سا جاننا چاہتے ہیں سب چاہی بتائے بی جی پی بی جی پی کے اندریا نیٹرٹو نے اپنا پورا فوکس پردیش میں مہا سمپر کا بھیان کو گھتی دینے میں لگا دیا ہے اس کے زمداری پارٹی آلہ کمان نے راشتری مہامنٹری عرون سنگھ کو شوپی ہے بھرت نگر سمبھا بھرت پور سمبھاگ کے بعد عرون سنگھ 9 اور 10 جلائی کو اج میرا ہودائپور میں پارٹی کارکرتوں کے بیٹھا کر عرون سنگھ کے ساتھ عرون سنگھ کے پردیش سائیوں جگ چنیلال گراسیا اور پردیش مہامنٹری کلدیب دھنکھڑ بھی موجود رہیں گے بطارے کے صوبے میں صدستہ عبیان کے دوران 89 لاکھ نائی صدست یہ بنے لیکن ان سے سمپرک کر انہیں کارکرتا کے روپ میں تبدیل کرنے کا کام لیٹ شروع ہوا اسی لیے اب پارٹی اسے رفتار دینے میں جوٹی ہے نو تاریخوں کارکرم تیہ ہوا اس میں پارٹی گراس سے مہامنٹری بانی عرون سنگھ جی آ رہے ہیں اس میں میں بھی کارکرم میں رہوں گا ہمارے پردیش کے مہامنٹری بھیان کے پرموک ہیں چنیلال گراسیا وہ بھی رہنے والے ہیں ہمارے اپادیش شاہر پارٹی کے وہ بھی اس کارکرنند کے سور سولنکی جی وہ بھی کارکرم میں رہیں گے اس کی پوری تاریخ ہم نے پورے راجستان میں سمبھاگوار کارکرم شروع کی ہیں بردپور سنبھاگ کا کارکرم ہم نے پانچ تاریخ کو بردپور میں پورا کر لیا اس میں بھی مانی عرون سنگھ جی آئے تھے اور اگلا کارکرم ہمارے نو تاریخ اجمیر سنبھاگ کا ہے تستاریخ ادھرپور سنبھاگ بھی ہم نے رکھا ہے احسان آئی کوٹ نے منگلوار کو جاٹ اریکشن کے خلاف دیار جنرلی تیاچیکاؤں پر سنوائی عدوئی رہی عدالتی سمیہ ختم ہونے کے چلتے مکھی نیائدیش تنیل امبوانی اور نیائدیش عجید سنگھ دکھنے دیپلیٹ نے ماملے کی سنبھائی بدوار کو کرنے کے آدیش دیئے منگلوار کو راجی سرکار کے طرف سے کہا گیا کہ او بی سی آئیو کا گھٹھن ایک مہینے میں کر دیا جائے گا اور اگر دھولپور بھرتپور کے ماملے کو او بی سی آئیو پر بھیجا جاتا ہے تو سرکار کوئی آپتی نہیں ہے تیوری میں پولس کی نئی بات سامنے آئی ہے رشتوں کو شرمسار کرنے والے ماملوں میں پولس نے چار مہینے پہلے ریپورٹ درج کرانے کے بعد بھی اب تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے دراصل چار مہینے پہلے تیوری میں ناوالیگ نے مطانیا تھانے میں ماملہ درج کر آیا تھا اس کے پتا چاچا اور دادا اور چاچا اس کے ساتھ ریپ کرتے رہے یہی نہیں ناوالیگ کا آروپ ہے کہ اس کا آبورٹشن بھی کر آیا گیا ایک طرف جہاں پیڑت نے پولس پر ماملے میں کاروائی نہ کرنے کا آروپ لگایا ہے وہیں پیڑت کا آروپ ہے کہ اس کے اوپر سمجھاؤتا کرنے کا دباہ بنایا جا رہا ہے کون کون تھے دادا چاچا پاپا پھر اس کی سوچنا آپ نے کیسے دی چاچی نے دی تھی وہ کہہ رہے کہ تمہیں ایسی ہو پھر ہم نے ایک لڑکے سکھا تھے کہ ہماری مدد کرو وہ مدد کہہ تو میں وہاں سے لکھو جاؤ گیا پھر آپ کھاں پر آئی پھر وہاں کیا ہوا وہاں میں نانے میں سب نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا کام ہوا ہے پھر وہ ہمارے ساتھ مدد کی وہاں میں ساتھ دیانے لیے گئے اور وہ کہہ رہے ہیں تم جھٹی ہو گئے یہ انتین ہین میں تم جھٹی ہو گئے یہ آروپ لڑکے پر ڈال دو گئے نگرڑ ڈوڑا پوست کی لڑک چھڑوانے کی ایک نئی پہل سامنے آئی ہے پردیش کی یوہا پیڑھی میں تیزی سے بڑھ رہی ڈوڑا پوست کے نشکلہ ڈال دکھو جان میں رکھ کر راجستان سرکار ڈوڑا پوست کے پرمیٹ رد کرنے جا رہی ہے اگلے ویتی بچ میں ڈوڑا پوست کی بھیکری راجستان میں پرتیبندیت ہوگی ڈوڑا پوست کے آدھی لوگوں کی پہچان اور انہیں نشکلہ سے باہر لانے کے لیے راجستان سرکار کے بھیان کو نیا سویرہ نام دیا گیا ہے راجستان سرکار اس کے لیے سترہ زلوں میں بشیر شبیہ آنچلا رہی ہے ان زلوں میں دو سو بارہ شیور آئی اجیت ہونے ہیں ان میں سے بیس کیمپٹا گارچلے میں آئی اجیت ہوں گے بتا دیں کہ پردیش میں بائیس ہزار چارسو تیہتر پنجی کرت پیڑت اور قریب بیر لاکھ لوگ پنجی کرت ہیں جن کے لیے راجستان سرکار اب اس خاص مہم کے ذریعے ان کی دوڑا پوسٹ کے لیے چھڑوانے کی پہل کر رہی ہے دوڑا پوسٹ ڈی اڈکشن کے لیے راجستان سرکار دوارہ کیمپ آئی اجیت کیا جا رہے ہیں جس میں آبکاری ویبھاگ کا کاریے پوسٹیوں کو جو ایڈکٹ ہیں ان کو یہاں لانا سمجھا کے ہسپیٹل تک لے کے آنا اور ایک ہی انہیں یہاں ڈاکٹر کے سامنے پرسطت کرنا ہے ڈاکٹر کا کام یہاں ان کو کنسلٹیشن دینا بھرتی کرنا کیمپ کے اندر یہاں بھوجن بہنے کی اور یہاں تکی گھر سے لانے کی بہوستہ بھی نشلک کی گئی ہے اگلک بار شریگنگان اگر سے شرمسار کر دینے والی خبر ہے یہاں ایک پانچ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کی بارداد کو انجام دیا گیا جانکاری کے مطابق آروپی نابالک بچی کو کھلانے کے بہانے گھر سے باہر لے گیا اور گھرونی بارداد کو انجام دیا گھٹنا کے بعد بچی کو سرکار اسپتال میں پرتی کر آیا گیا ہے مہینہ معاملہ در جو ہو جانے کے بعد پولس معاملے کے تفتیش ہوتی ہے یہ صرف پانچ سال کی چھوٹی بچی کے ساتھ دورہ سار کرنے کا معاملہ آیا تھا کھانے میں جس پر مقنادرز کر لیا گیا ہے بچی کو اشیدین ہسپلائز کرا کے اس کا میڈیل مہینے کے لیے کروا دیا گیا ہے سندھاڑے لوٹ کی بارداد سامنے آئیے واقعہ وشال میگاوارٹ کے پاس کا ہے جہاں ایکسس بینک سے آٹھ لاکھ روپے نکال کر جا رہے ہیں ایک یوک سے روپیوں سے بھرا بیگ چھین لیا گیا بتائی جا رہا ہے کہ بائی سبار بدمارچوں نے رائیپور کے لینے والے گوپال جات سے روپیوں سے بھرا بیگ اس پخت چینہ جب گوپال بینک سے پیسے نکال کر اپنے گاڑی میں بیٹھنے جا رہا تھا ابھی بائی سبار دو بدمارچوں نے اس کے ہاتھ سے آٹھ لاکھ روپے سے بھرا بیگ چھین لیا اور پرار ہوگا بہرال پریڈکٹی ریپورٹ پولیس نے دیرچ کنڈی ہے اور گھٹنا کے بعد شہر میں لاکھے وندی بکڑے گے لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا چڑھاوہ کے پلانی میں ایک ڈبل مرڈر کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ پلانی کے وارڈ نمبر آٹھ کا ہے جہاں ایک ریٹائر ادھیاپاک اور اس کی پتنی کا شب کور میں ملا ہے خبر پاکر گھٹنا ستل پر پہنچی پولیس کی مانے تو دونوں کی ہتھیں آ کئی دن پہلے کی گئی تھی گھر سے بدبو آنے پر لوگوں نے انہیں جانکاری دی وہیں بتایا جا رہا ہے کہ مردک دمپتی کا بیٹا آنند گھر سے لاپتا ہے مہرال موکے کا معاینہ ایر فیسیل ٹیم نے بھی کیا تکشمگر میں ہوئے دردناکھ سوڑا خات سے میں نو لوگوں کی موت ہو گئے ہاتھ سا چھ چھاس بس سٹینڈ کے پاس ہوا جہاں فتے پور سے لیکشپرگر کے طرف جا رہی بولیروس سامنے سے آ رہی پک اپ سے بھڑ گئی ہاتھ سے میں بولیروس آوار ایک کی پریبار کے چھائی لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگوں گھائل ہونے کی نو لوگوں کی موت کی بات سامنے آ رہی ہے اور کئی انہیں لوگ گھائل ہوئے ہیں ڈیڑوانا میں ہوئے دردناکھ سوڑا خات سے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی سوشنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں شب اپنے قبضے میں لے لیا ہاتھ سے ڈیڑوانا روڈ پر کٹاؤتی بائی کٹاؤتی علاقے کے پاس ہوا یہاں ایک سوارٹ ایمبولینس روڈویز بس سے ٹکرانے کے بعد سامنے سے آ رہے ٹرک سے جا ٹکرائی ہاتھ سے میں ایمبولینس سوڑا درائیور سمیت دو لوگوں کی موت پر موت ہو گئی سوشنا موقع پر پہنچی پولیس نے کڑی مشکت کر دونوں کے شعب ایمبولینس سوڑا ہاتھ سے بہر نکل گئے دیبور میں ٹرک پولیا کی ریلنگ کو توڑتے ہوئے نلوے ٹریک پر جاگرہ ہاتھ سے میں ٹرک چوالا گمبری روپ سے گھائل ہوا ہے جس کے علاج کے لیے اسپدال نے بھرتی کرائے گیا ہے ہاتھ سے کھرڑی فٹک کے پاس ہوا جہاں تیز رفتار سے آرہا ٹرک پولیا کی ریلنگ کو توڑتے ہوئے ریلوے ٹریک پر جاگرہ ہاتھ سے کی بار ریل سیوہ روک دی گئی موقع پر لمبا جانب لگ گیا بعد میں کرین کی مدد سے ٹرک بوک ٹریک سیٹ آیا گیا تب کئی جاکہ ٹریک پر شروع ہوا بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک کے ڈرائیور کو سانک نیز آگئی تھی جس وجہ سے یہ حد سا ہوا تو آگوں چلتے ٹرک میں آگ لگ گئی سوچنا ملتے پولیس موقع پر پہنچی اور فائر بریگیٹ کی گاڑی موقع پر پہنچی اس کا عید آگ پر کابو پایا جوا سکا کھٹنا مہندواز علاقی کی ہے جہاں ڈاک پارسل سے بھرا ٹرک دلی سے کوٹا کے طرف جا رہا تھا کہ تب ہی ٹرک میں اچانک آگ لگ گئی ٹرک درائیور اور کنڈکٹر نے ٹرک سے کود کر کسی طرح جان بچائی آگ لگنے کی وجہ شورٹ کر پہنچی نہ بتایا جا رہا ہے مکانہ سے شرمصار کر دنے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں خونی سنگھرش کے بعد رات کے سواست کیندر میں گھائلوں کے علاج کے نام پر مزاک دیکھنے کو ملا جہاں علاج کرانے گئے مریض کا نرس نے فش پر بیٹھا کر جانوروں کی طرح علاج کیا گھائلوں کو کچھرے کی بالکی کے پاس زمین پر اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا کر جانوروں کی طرح اپچار کیے جانے کی کھٹنا ریکھ سرکاری چھکے ساریوں کے چھکے سا بیوستہ کی پھول کھول کر رہی ہے ملوڑا کے کچھولا تھانے میں پولیس کے دبانگئی کا ماملہ سامنے آیا ہے جوہاں تھانے میں دیوان نے زمین بیوات کے چلتے ایک دلی تبیت کی تھانے میں پیٹھائی کر دی جیسے علاج کیلیہ سپتہ نے بھٹی کرائے گیا پیڑت کے بیٹے نے بتایا کہ اپنے پریبار سے زمین بیوات چل رہا ہے جس کے چلتے رامپال حریجن تھانے میں ریپورٹ کرانے گیا تھا لیکن وہاں دیوان نے شکایت نہ لیکن رامپال کو ہی درائے دھمکایا یہی نہیں اس کے کپڑے اتار کر اور بھرے طرح پیٹھائی کر دی عواروپی پولیس کرمی کسی کو بھی کچھ بتانے پر پیڑت پریبار کو پھر سے مارنے کی دھمکی دینا ہے پرطاق پڑ میں بینڈ مل کرمچاریوں اور کسانوں کی بیچ کونی سنگھرش ہوا حملے میں چار لوگ امبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں جنہیں علاج کیلئے اسپتہ نے بھٹی کرائے گیا ہے ماملہ بہوڑی کھیڑا علاقے کا ہے جہاں ویلسپون ویڈ مل کے کرمچاری خیتوں کے بیچوں بیچ تار ڈالنا چاہ رہے تھے جبکہ گرامیڈ اس کے خلاف تھے اسی بات کو بیس لوگوں نے گرامیڈوں پر لاتھیاں اور کلہاڑی سے حملہ کر دیا حملے میں چار لوگ امبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں پیڑتوں نے ویڈ مل کے سپروائزر سمیت تین لوگوں کے خلاف معاملہ درچ پر آیا ہے اجمیرکی کلوک ٹاور پیڑتوں نے بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے تیرہ جواریوں کو گرفتار کیا ہے پیڑتوں نے آر اوپیوں کے قبضے سے دو لاکھ تیرپن ہزار سے ازیادہ کی رقم بھی برامت کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان پکڑے گئے جواریوں میں سے کئی جواری بڑے سارا پاویاپاری اور کپڑا ویاپاری شامل ہیں جانکاری کے مطابق چھکا دانا سے جوا کھیلتے جواری دیر رات گرفتار کیے گئے پولیس ان کے خلاف جانچ میں جھوٹی ہے کوٹو میں ہتھیار تسکار پیٹ پہ ڈرگ چھپا کر لے جوارا تھا اس بات کا کھلاسہ تب ہوا جب آر اوپی کے اس مندانی جانچ کر آئی گئی جانچ کے دوران آر اوپی کے پیٹ میں موبائل چارس اور چارجر چھپا کر رکھے میں ہوئے ملے معاملہ ہمان پورا تھانے کا ہے جہاں اویگ ہتھیار کے معاملے میں پرار چل رہے آر اوپی بلبیر سنگھ کو پولیس نے گرفتار کیا تھا گرفتاری کے بعد اسے جیل بھیجا گیا تھا تو بٹل کے کے چر جانچ کے دوران اس کے پیٹ میں سامان چھپا ہونے کی بات پتا چلی جس کے بعد اسے تورنت ایم بی ایس اسپتال لے جایا گیا اسپتال میں ایک سری کے دوران اس کے پیٹ میں چارس اور موبائل رکھا ملا ڈاکٹر نے دوہ کھلانے کے بعد دست کے ذریعے چارس کی دو پڑیا دو موبائل اور ایک موبائل چارجر باہر نکالے گئے بہرال پولیس پاملے کی جانچ کر رہے ہیں رباط جیپور کے پرکوٹا پرکرن کو لے کر جی ہاں پرکوٹے سے سٹھے نرمانوں کو توڑنے کے خلاف پیپاری خاصے ناراض ہیں پرکوٹا کے پانچ میٹر کے دائرے سے اتکرون ہٹانے سے ویا پربھاویت پیپاریوں کا آروپ ہے کہ نگم کوٹ میں ان کا پکش صحیح دھنسے نہیں رکھ رہا ہے جس کے چلتے ان کی دکانوں پر سنکٹ کے بازل من رہ رہے ہیں پربھاویت بہرال پولیس پرکوٹا پرکرن سے جڑے سپیشل سیلکی ادھکاری کو اپنی آپتییاں اور دکانوں کے آونٹر دستاویس سوپے ہیں بہرال پولیس پرکوٹیوں کا کہنا ہے کہ انہیں نگر نگم نے ہی یہ دکانے الارٹ کی تھی لیکن اب نگر نگم ہی ان کا پکش پورٹ میں نہیں رکھ پا رہا ہے جوتپور میں مندر توڑے جانے سے گسائے لوگوں نے نگر نگم کی ٹیم پر حملہ کر دیا گھٹنا کے بعد شیو سینہ کی کارکرتاؤں نے روڑ پر جام لگا دیا اور مندر دوبارہ برمانے کی بانگ کرنے لگے معاملہ سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی لیکن تب تک حملہ پر آر ہو چکے تھے معاملہ چوپاسنی ہاؤس سنگ بورڈ کے سیکٹر چودہ کا ہے جہاں نگر نگم کی ٹیم نے اتھکرمہ ہٹانے کے دوران مندر توڑ دیا اس سے ناراض لوگوں نے جے سی بی سمیت کئی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی لیکن تب تک حملہ پر پر آر ہو گئے تھے شیل سینہ اور بشن دو پرشاہ میں مندر کا دوبارہ نرمار نہ کیے جانے پر اگر آنگولن کی چھیتاب نہیں دی ہے شکشہ ویبھاگ میں ہونے بارے تابادلوں کو لے کر شکشہ ویبھاگ کی تبادلہ سوچی میں مرت اور سیوہ نبرت پرنسپل تک کا ٹرانسپار کر دیا گیا تابادلہ سوچی میں گڑ بڑیوں کی بھرمار ہے کسی لیکچرار کو ورشت شکشہ بتاتے ہوئے تبادلہ کیا گیا ہے تو وہیں سیکنڈ گریڈ ٹیچرز کی سوچی میں تھر گریڈ ٹیچرز کا نام درچ کر دیا گیا ڈی او کی تبادلہ سوچی میں بھی کئی گڑ بڑیاں ملی ہیں ماملے کے طول پکڑنے کی بات مادر میں شکشہ ادھکاری ماملے کی جانچ کر سوچی میں سنشودھن کرنے کی بات کہنا ہے راجستان سرکار نے بھلے ہی راشنکارڈوں کی وطرن میں تیزی کے نردیش دیئے ہیں جل سے جلد پاتر لوگوں کو راشنکارڈ باتنے کے نردیش دیئے ہیں تاکہ انہوں نے ایک خات دے سامگنے لینے میں پریشانی نہ ہو لیکن اتنے پر بھی ویبھاگی کرندوں کی لاپروہی ان لوگوں کو خاص سا سال رہی ہے اس کا خامیازہ ہم لوگوں کو بھوگتنا بھی پڑ رہا ہے جانتاری کے مطابق لکشمنگرد میں بھی راشنکارڈوں کا وطرن پوری طرح سے نہیں ہو پایا ہے راشنکارڈوں کا وطرن ہو بھی چکا ہے تو وہاں بھی زیادہ راشنکارڈوں میں خامیاز سامنے لگی گئے اور جسی یہ جانے کے بعد وہ کیا اس دنے رکھتا ہے انٹیٹی بھرتی پریشت کے تاریخ خوشت کرنے کی مانگ زور پکڑنے لگی ہے منگلوار کو پورو پراتمک شکشک سنگھر سمیتی کے بینر تلے بڑی سنکھا میں پیڑی تابھیارت تھی بی جے پی کاریالے پہنچے اور یہاں موجود منتریوں کو گیا پندیا ان کا آروم تھا کہ جب آٹھ جون کو انٹیٹی چھاتر گاندھی نگر میں پانی کی ٹنکی پر چڑھے تھے تب انہیں ساتھ دن میں ساکراتمک نرنے کا شواسن دے کر اتار لیا گیا تھا اب تک ان کے بھوشے کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ایسے میں چھاتروں نے ماملے میں جلد ہی کوئی ساکراتمک نرنے نہیں ہونے پر اندولن کا راستہ اپنان کی چھیتاب نے دی ہے صبح میں اوور لوڈ باہن سے جہاں سڑکے خستہال ہو رہی ہیں تو وہیں آئے دن سڑک حادثوں کا بڑھتا گراف ردیش سرکار کے لیے بھی چندہ کا وشاہ بنا ہوا ہے پچھلے دنوں بیدھان سبحہ میں بھی بیجے پی بیدھائی کو نئی معاملہ اٹھاتے ہوئے سکتی سے اس سے روکنے کی مانگ کی تھی خود پریبان راجمنطری بابولال ورمان کے پاس اس کی کئی شکایتیں آئیں لیکن اسے روکنے کے لیے کیے جارے پریاس اب تک نہ کافی رہے ورما کے مطابق صبح میں اوور لوڈنگ روکنے کے لیے نیم بنے ہیں سکتی سے اسے لاغو بھی کیا جارہا ہے لیکن پوری طرح سے اوور لوڈنگ اب تک نہیں روکی ہے پر پریاس کیے جا رہے ہیں علاج کے نام پر غریبوں کو نشلک دواء اور علاج مہیا کرانے کے دعووں میں کتنا دم ہے اس کی ایک تصفیر جائپور میں دیکھنے کو ملی جہاں ایک ماں اپنی ہیموفیلیا سے پیڑت بچے کا علاج کرانے کے لیے کرز میں ڈوب کیا ماملہ مانشان نالے کے پاس بنی کچھی بستیگا ہے جہاں پچھین سال کا انیس ہیموفیلیا سے پیڑت ہے انیس کے ماتا پتہ گھر بیچ کر اس کا علاج کراتے رہے لیکن حالات نہیں صدرے انیس کو روزانہ صبح شام سیفٹری ایک زون اور اٹرونک زامک ایسیڈ کے دو دو انجیکشن لینے ضروری ہے ہر طرف سے نراش ہو چکی ماتا پتہ پرشان سواجی سنگٹن سواجہ دیوہر لگا رہے ہیں